نمشہ دوستو میں آپ کا اپنے چینل اچویس اسٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے 29 جنوری 2022 کا کرنٹ افیر لے کر آگیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹیڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سے نرود ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لازٹ میں آپ کے لیے ایک ویڈ رکھا ہے اس ویڈ کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لازٹ ایک ایک ویڈ کی لازٹ اے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا ویچ انڈین فلم گیٹ تا فرسٹ فلم اوارڈ ایٹ ڈھاکا انٹرنیشنل فلم فیسٹیول تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا تو بیسٹ فلم اوارڈ ملا تھا کوجنگل کو اور آپ سبھی نے آنسر اس کا صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے ویچ یوٹی یونین ٹیٹری پولیس بیکس ہائیسٹ وان وان فائف وان ہنڈر فائف فٹین پولیس میڈل فور گیلنٹری تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا جمہو کشمیر کی پولیس اکیلے جمہو کشمیر کی پولیس کو ایک سو پندرہ پولیس میڈل ملے ہیں گیلنٹری کے مطلب ان کی جو ویڑتا کے لیے تو یہاں پر ایک سو پندرہ پولیس کو میڈل ملے ہیں جمہو کشمیر کی ویسے ٹوٹل کتنے دیئے گئے ہیں وان ایٹی نائن ٹوٹل میڈل دیئے گئے ان میں سے جمہو کشمیر کو ایک سو پندرہ میڈل ملے ہیں اور دوسرے کون کونسی پولیس کو ملے ہیں باقی تو سی آر پی ایف کو تیس ملے ہیں چھتیس گڑ کو دس ملے ہیں اڑیسا کی پولیس کو نو ملے ہیں اور مہاراست کی پولیس کو سیون ملے ہیں ٹوٹل وان ایٹی نائن ملے ہیں لیکن ہائیسٹ ملے ہیں کس کو جمہو اینڈ کشمیر کو یاد رکھنا ہے چلیے آگے بات کرتے ہیں یہ اوارڈ سے ریلیٹڈ کشنز تھا تو یہاں پر اوارڈ سے ریلیٹڈ اور جو بھی اسٹیٹک جی کے کا کشن منا ہے اسے جان لیتے ہیں اسٹیٹک جی کے کہہ رہا ہوں مسلینیس کشن کا تو جمہو کشمیر جمہو کشمیر کی پولیس والا کشن پڑھ لیا جائے بھیم اور مرک کر سوٹلسٹ کیا گیا ہے آسکر دوہزار بائیس کے لیے الگ الگ کیٹیگری میں دونوں کو کیا گیا ہے سائنٹسٹ نے جو ایک نئی اسپیسیز رین فروک کی خوجی گئی نام رکھا گیا اس کا گریٹا تھنبرگ زیری ہیملٹ ایک گاؤں ہے جمہو کشمیر کا جس کو ملک ویلیج کے روپ میں گھوشت کیا گیا اوکسفورڈ یونیورسٹی انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے انزائیٹی چیلڈرن ورڈ آف دا ایئر ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے روپ میں دوبائی جو اس نے انفینیٹی بریج کو پہلی بار دنیا میں پہلی بار اوپن کیا ہے بیسوے نمبر کا دھاکہ انٹرینشنل فیل فیسٹیوال جس میں بھارت کی کوجنگل کو بیسٹ فلم کا درجہ ملا ہے ڈیویڈ بینٹ پہلے پرسن بنے ہے جن کے ہرٹ میں پگ کا ہرٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے انڈیا پہ ہاو میری ملین ڈالر ان یونائٹڈ نیشن ریگولر بجٹ اسیسمنٹ فور ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو تو انسر یہاں پر ہو جائے گا بھارت نے ٹوینٹی نائن پوائنٹ نائن ملین ڈالر روپے یونائٹڈ نیشن میں دیئے ہیں یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے دوہزار بائیس کے بجٹ کے لئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا نے یو ایس ڈالر ٹوینٹی نائن پوائنٹ نائن ملین کا دیا ہے مطلعہ اپنی طرف سے یونائٹڈ نیشن کا جو ریگولر بزرٹ ہوتا ہے اس کے لئے پیسہ بھارت کی طرف سے اتنا دیا گیا ہے اس کوشن کو لانے کا مقصد تھا کہ یونائٹڈ نیشن کو ریوائز کر لیا جائے تو یونائٹڈ نیشن کا ہینڈ کوائٹر ہے نوی یورک سٹی میں اس کی آفیشن لینگویج ہے چھے جو کی ایکزام میں پوچھی جاتی ہے آرابک چائنیز انگلیس فرنچ رشن اور سپینیس میمبر ہے ون نائنٹی ثری دو ہے اوبزرور اسٹیٹ سیکریٹری جنرل ہے انٹونیو گٹرس جو کی نووے نمبر کے ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہوا تھا چوبیس اکٹوبر نائنٹین فورٹی فائف اور بھارت نائنٹین فورٹی فائف میں ہی اس کے ساتھ جڑا تھا آگے بات کریں اگر آپ اسٹیٹک جی کے کی بوک خریدنا چاہتے ہیں تو سکسٹی نائن روپیز دے کر آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں لنکیا اور آلماسٹ سارے ٹاپک یہاں پر کور کیے گئے ہیں آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which company launches تین فوکس ڈیبٹ and travel card تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا تین مطلب کی جو 18 سال کے آس پاس کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ڈیبٹ کارڈ اور travel کارڈ کو launch کیا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ایک سٹارٹ اپ ہے پین سیلٹن پین سیلٹن کے دوارہ اس ڈیبٹ کارڈ اور travel کارڈ کو launch کیا گیا ہے تو ایک سٹارٹ اپ ہے جو تین فوکس سٹارٹ اپ ہے پین سیلٹن جس نے پین سیلٹ کارڈ جس نے ایک پین کارڈ جو کہ ایک ڈیبٹ کارڈ اور travel کارڈ ہے جس کو launch کیا ہے یہ بات آپ دھیان رکھنی ہے اور آپ کو بتا دوں اس میں منسٹری آف ہاؤس سنگ ان اربن افیرز نے پارٹی سپیٹ مطلب پرموشن بھی کیا ہے مطلب سپورٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بات کریں آگے تو اگلا کوششن ہے who launches pictorial comic book india's women unsung heroes تو ایک book ہے india's women unsung heroes کو کس minister کے دوارہ launch کیا گیا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ہماری اس سوائے پر مناخشی لیکھی جی minister ہے جو کی promote کرتی ہمارے tourism sector کو وہ minister of state ہے یہ کون ہے تو culture کی minister ہے مناخشی لیکھی جو کی کس کے نیچے رہ کر کام کر رہی ہے تو میں آپ کو بتا دو جی کس ریڈی جو کی منیسٹر یونین منیسٹر ہے ان کے نیچے رہ کر کام کر رہی ہے انہوں نے انڈیا وومن انسنگ ہیروز ایک پکٹوریل کومک بک ہے جس کو لانچ کیا ہے یہاں پر آگے بات کریں تو اگلا کوشن ہے اسے پہلے بکوں کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہے The Untold Story Of An Unconvenient Nationalist چندر چندر چور گھوش کے دورہ اس بک کو لکھا گیا ارندتی بھٹاچارے کی بک ہے Indomitable A Working Woman Notes On Life Work And Leadership رتن ٹاتا جی کے اوپر ایک بک لکھی گئی The Authorized Biography تو اس کو لکھا ہے ڈاکٹر تھومس میتھیو نے دھیریندر جھانے گاندھی اسیسن The Making Of Nathuram گھوٹ سے And His Idea Of India کو لکھا ہے ممتہ Beyond 2021 کو جینت گھوش ال کے دورہ لکھا گیا تب موڈی کیمیٹ ڈی کوڈنگ موڈی 2.0 سنجو ورما کے دورہ اس بک کو لکھا گیا تشار کپور کی بک ہے بیچلر Debt آگے بات کریں اگلا کوشن ہے Which Tiger Reserve bag TX2 Award تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا TX2 Award کو دیا گیا ہے ستی منگلم Tiger Reserve کو جو کی تمیل نادو میں Located ہے یہاں پر بات کریں ستی منگلم Tiger Reserve کو جو اروڈ district میں تمیل نادو کے Located ہے اس کو TX2 Award سے سمبانت کیا گیا کیوں دیا گیا کیونکہ 2010 سے ان کے یہاں پر ڈبل ہو گئے ہے Tiger کی سنخیہ جس کو پروتصاہید کرنے کے لئے TX2 Award کو دیا گیا ہے ان کے علاوہ بات کی جائے تو نیپال کا ایک باردیا نیشنل پارک ہے جس کو TX2 Award دیا گیا سیم چیز یہاں پر بھی population ڈبل ہو گئی ہے جو Tiger ہے جنگلی Tiger کی جو نمبر ہے وہ ڈبل ہو اس لئے ستھے منگلہ مالا کوشن پڑھ لیا اگلا ہے نیرچ چوپڑا جی کو پرم ویسسٹ سیوہ میڈل سے سمانت کیا گیا ہے انڈیا کی کوزنگل فلم کو ڈھاکا انٹرنیشنل فلم فیسٹیوال میں بیسٹ فلم کا Award ملا ہے یوٹیوبر ہے پرجکتا کولی جن کو جو کی پہلی انڈیا بنی ہے جن کو یو اینڈی پی یود کلائمیٹ چیمپین بنایا گیا ہے فارمر جا جاپان کے پی ایم ہے سنزو آبے جن کو Award سے سمانت کیا ہے فائزر کے سیو ہے Albert Borla جن کو ایک ملین ڈالر جنی سیس پرائز کو ویڈ نائن ٹین کی ویکس نیشن کو بہتر بنانے کے لیے دیا گیا اگلے کوشن کی بات کریں which state got its first ever scientific bird atlas تو answer یہاں پر ہو جائے گا کئرلا جو کی ابھی تک اپنا پہلا scientific bird atlas پایا ہے تو ان کے atlas میں کس طریقے سے کہاں پر birds کی سنکھیا ہے اس طریقے سے وہاں پر شو کیا جاتا ہے یہ ایک atlas بنایا ہے تو کئرلا bird atlas کے نام سے یہ پہلا state بنا ہے جہاں پر اس طریقے گا کوئی atlas جانی ہوا ہے انڈیا میں ٹھیک ہے چالی یہاں پر بات کریں کی تو کی capital ہے تریون ترہیوان ترہیوان پرم کیرلا کے governor ہے عارف محمد خان اور کیرلا کے chief minister ہے پینرائی ویجیل آگے بات کریں state level سے جو کوشن بنے ہے کرنٹ افیر میں اس کو revise کر لیتے ہیں کیرلا والا کوشن پڑھ لیا دوسرا ہے رام گر وائل لائف سنچری کو چوتھی ٹائگر ریزر گھوشت کیا گیا ہے راج ستھان میں کرناٹ کا پہلا پہلا state بنا ہے جہاں پر AVGC مطلب کی animation اور جو بھی gaming سے related technology ہے اس کو support کرے گی یہاں کی گورنمنٹ اسی لیے AVGC Center of Excellence launch کیا گیا ہے کرناٹ میں کیونکہ بینگلورو آپ کو پتا ہوگا technology کا hub ہے کرناٹ میں ہمار چل پردیش کے چیف منیسٹر نے اپنا کانگرہ app کو launch کیا جس کے مادیم سے ہاتھ سے بنے ہوئے سمان ریپرزنٹ کر کے لوگوں کو ٹیوریزم کے لیے اپنے ہاں پر اٹریکٹ کیا جائے ٹھرپرا میں 44th نمبر کا کوک بوروک ڈے بنایا گیا 9 نمبر کا وومن نیشنل ہاکی چیمپین سپ کو لہول اسپیتی ہمانچل پردیش میں ارگنائز کرا آیا گیا اور نیپال بورڈر پر پڑتے ہیں ریوینی ویلیج کے روپ میں گھوشت کیا ہے سکھ میں لوسنگ فیسٹیوال کو سیلیبریٹ کیا گیا بھارت کا پہلا ہی کوٹ بن گیا جو کی پیپر لیس ہو چکا ہے اگلے کوشن کی بات کرے ایر انڈیا فارمالی handed over to which گروپ آگے بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا ایر انڈیا کو ٹاٹا گروپ نے دوبارہ سے خرید لیا ہے بھارت سرکار سے تو اٹھارہ ہزار کروڑ روپے اس کی ٹوٹل ڈیل ہوئی ہے بھارت سرکار کو ٹاٹا گروپ دینے والا ہے اور اب اس کو ٹاٹا گروپ ہی چلائے گا ایر انڈیا کو ٹاٹا گروپ کی بات کی جائے تو جم سید جی ٹاٹا اس کے فاؤنڈر ہیں فاؤنڈ کیا گیا تھا 1868 میں ممبئی میں آگے بات کریں اگلا کوششن ہے اسام گورنمنٹ آوارڈ اسام ویبھو آوارڈ تو آنسر ہو جائے گا اسام ویبھو آوارڈ کو دیا گیا ہے رتن ٹاٹا جی کو آنسر پہلے ہی ہو چکا تھا لیکن اب ہی دیا گیا ہے اس لئے نیوز بنی ہے تو سی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اسام ویبھو اسام گورنمنٹ کے دوارہ دیا جا رہا ہے تو اسام رتن کے نام سے بھی اسے جانا جاتا ہے آگے بات کریں اور بھی بہت سارے مطلب اسام میں اور بھی الگ کیٹیگری کے آوارڈ دیئے گئے جیسے اسام سورو آوارڈ اسام گورو آوارڈ تو یہ بھی کافی لوگوں کو دیئے گئے لولینا بورگین آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بھارت کے لئے برانج میڈل جیت دیپک چند جین کو دیا گیا پروفیسر کملیندو دیب گروڑی کو دیا گیا ڈاکٹر لکشمنم کو دیا گیا نیل پون بروہ کو دیا گیا اور بھی بہت سارے نام ہیں جو کی ان میں سے جو امپورٹنٹ ہیں وہ لولینا بورگین ہے جو کہ آپ نے بہت زیادہ ان کا نام سن بھی لیا ہو گا اور اسام گورو اوارڈ کو بھی کافی لوگوں کو دیا گیا جو کہ ان میں سے نام اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن آپ ایک بار نظر مار سکتے ہیں پاؤز کر لیجئے ایک بار نظر ضرور مار لیجئے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے گورنمنٹ نوٹیفائ امالگیشن امالگیمیشن آف مطلب مرج کیا جا رہا ہے پی ایم سی بینک کو کس بینک کے ساتھ تو آپ نے پی ایم سی بینک ضرور سنا ہوگا جو کہ مہاراست میں آپ کو یاد ہوگا جب مہاراست میں چناؤ تھا اس سمیے پر یہ دیوالا ہو گیا تھا جتنا بھی کسی کا پیسہ جمع ہوتا ہے چاہ پچاس لاکھ جمع ہو چاہ ایک کروڑ جمع ہو ہم کیا کرتے ہیں ایک لاکھ کا انسرنس دیتے ہیں مطلب اگر بینک دوپتا ہے تو ایک لاکھ روپیہ دے دیں گے لیکن اگر اگر اب ہوگا تو اب اگر آپ کا پانچ لاکھ روپیہ جمع ہے تو آپ کو پانچ لاکھ روپیہ مل جائے گا دس لاکھ روپیہ جمع ہے تو آپ کو پانچ لاکھ روپیہ مل جائے گا مطلب آپ کو پیسہ پورا واپس یہاں پر پانچ لاکھ کا انسرنس ملے گا پورے پیسے میں ٹھیک ہے تو اسی کیس کے بعد بھارت سرکار نے ایسا رول بنایا اور ربیہ کے دوارہ اس کو لاغ کر آیا گیا ٹھیک ہے تو پی ایم سی کا مرزر کیا گیا ہے آپ کو بتا دوں کس کے اندر تو یونیٹی سمال فائننس بینک کے اندر اس کو مرز کیا گیا ہے ٹھیک چلی تو گورنمنٹ آف انڈیا نے پنجاب این مہراشت کوپریٹیو بینک کو یونیٹی سمال فائننس بینک لیمٹیڈ میں امل گمیشن کر دیا ہے مطلب اس کو سارا اسی میں انکلوڈ کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بات کریں چیئرمن آف پی ایم سی بینک کے ہے ایس کمپنی ریٹین دا ٹائٹل ایس ورڈ ویلیویبل برینڈ ان دا برینڈ فائننس ٹویٹی 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 آپ کو آنسر کمنٹ میں ڈیٹیل میں دینا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سا نورود ہے ویڈیو کو لائک کر دیجے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور ایٹ لیس اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجے گا دھنی واد